اسلام علیکم تو اللہ فیو میرا نام ڈاکٹر محمد بلال حسین ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو جناب آپ کیا ایک ایسا فورن سکولرشپ ان کرنا چاہیں گے جس کی پاکستانی روپیز میں کرنٹلی اماؤنٹ تقریباً ایک روڈ روپے کے قریب بنتی ہے اور دو سال کے اندر اندر اراؤنڈ آپ کو ایک روڈ روپے ملے گا اگر آپ ایسا سکولرشپ ان کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا اند تک ضرور دیکھے گا کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں اس ہی سکولرشپ کے حوالے سے جو ہے وہ ڈسکس کروں گا اس پرٹیکلر سکولرشپ کا نام ہے اریسماس مرڈا سکولرشپ پروگرام اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ سکولرشپ پروگرام میں نے بھی الحمدللہ ونگ کیا تھا اور اس سکولرشپ میں باہر پڑھنے کے لیے جو ہے یورپی یونینین یورپ کے اندر گیا تھا تو ویڈیو کے اندر میں سارے پوائنٹس اس سکولرشپ کے حوالے سے ڈسکس کروں گا تو میرے ساتھ رہے گا اوکے جی تو سب سے پہلے آپ کے میں اس کے کچھ جنرل پوائنٹس ڈسکس کروں گا اس سکولرشپ کے حوالے سے نمبر ایک تو یہ سکولرشپ پروگرام دنیا کا ون آف دی بیسٹ سکولرشپ پروگرام ہے جو کہ یورپی یونین یور اوفر کرتا ہے پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ سکولرشپ پروگرام صرف ماسٹرز ڈگری کے لیے آفر ہوتا ہے پی ایسٹی کے لیے یہ آفر نہیں کیا جاتا ہے اور اس کا اپلائی کرنے کا پروسس بہت ہی زیادہ آسان ہے اور آپ بغیر کسی کنسلٹن کے بغیر کسی ہیلپ کے آپ اس سکولرشپ پروگرام کے اوپر جو ہے وہ بڑے آرام سے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے سکولرشپ پروگرام کے یہ ہے کہ اس سکولرشپ پروگرام میں ٹوٹل چار سمیسٹرز جو ہے وہ پڑھایا جاتے ہیں ماسٹرز ڈگری میں جس طرح نورملی چار سمیسٹرز پڑھایا جاتے ہیں تو یہ چاروں کے چاروں سمیسٹرز آپ چار ڈیفرنٹ یورپ کے کنٹریز کے اندر پڑھیں گے ہے کہ نی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے اور یعنی کہ زیادہ سے زیادہ چار کنٹریز میں آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں اور منیمم دو کنٹریز کے اندر تو آپ لازمی طور پر یورپ کے کنٹریز میں اس پرٹیکولر پروگرام کے سمیسٹرز جو ہیں وہ کور اپ کریں گے یعنی پھر اسکولرشپ پروگرام میں جی آری کی کوئی ریکوارمنٹ نہیں ہے عمومی طور پر فول بریٹسکولرشپ پروگرام میں یا کچھ سکولرشپ پروگرام کے اندر جی آری کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے اس میں وہ ایساچ کوئی ریکوارمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ میں آپ کو پروفیسر سے کانٹیکٹ نہیں کرنا پڑے گا پہلے ایکسیپٹنس ریٹر ہوگا رہا لینے کے لیے اسکولرشپ پروگرام میں یعنی اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے چونکہ یہ یورپی یونینی آفر کرتی ہے تو آپ کو جو ویزا ملے گا وہ شنگن ویزا ہوگا اس ویزا کے اندر آپ پورے یورپ کے اندر بڑے آرام سے ٹریول کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو ایک کنٹری کا ویزا مل جائے گا اور اس کنٹری کے ویزے کی بیس پہ آپ پورے یورپ کے اندر بڑے آرام سے کہیں پر بھی جو ہے وہ ٹریول کر سکتے ہیں آپ کو دوبارہ ویزا لینے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں پڑے گی ٹھیک ہے جی پھر اسی کے ساتھ ساتھ اسکولرشپ پروگرام کے اندر جو یہ اس میں تقریباً ون ہنڈڈ انڈ نائنٹی پلس ماسٹرز ڈگری پروگرام اسکولرشپ کے اندر جو ہے وہ آفر ہوتے ہیں ون ہنڈڈ انڈ نائنٹی پلس اور اس کے اندر تقریباً سارے فیوڈز آل سیڈی کے سکولرشپ پروگرام جو ہیں وہ آفر ہوتے ہیں اور اس کے اندر آئم شور کہ ہر بچہ جو ہے وہ اسکولرشپ پروگرام جس نے بی ایس کمپیوٹ کیا ہے وہ اس کے پر اپلائی کر سکتا ہے پھر ایون کے جو بچے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے تو گریٹس اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں وہ بھی سکولرشپ پروگرام کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ جو ایوریج گریٹ کے سڈنٹس ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ ایسے میں نے سڈنٹس کا سکولرشپ ہوتے بھی دیکھا یہ اندر اس کے اندر ہے hattej subjects صرف czyli جب یہ تھی اور پھر اس کے اندر age limit کا کوئی بھی criteria نہیں ہے یعنی کہ کوئی بھی age کا بندہ جو ہے وہ سکولرشپ پروگرام کے اوپر اپلائی کر سکتا ہے اس کی جو requirements ہوتے ہیں کیونکہ اس میں 190 plus ماسٹرز ڈگری پروگرامز آفر کیا جاتے ہیں تو ہر سکولرشپ پروگرام کی ماسٹرز ڈگری پروگرام میں اس کی ریکوائرمنٹ تھوڑی تھوڑی فرق ہوتی ہیں تو آپ اس ماسٹرز ڈگری پروگرام میں اس کا آگے بلکہ شیئر بھی کرتا ہوں گا تو وہ اس ماسٹرز ڈگری پروگرام کی ویب سیٹ پہ جا کے آپ بڑے آرام سے جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز اور ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس کے فائدے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے زیادہ اس کے فائدے ہیں اچھا دوریشن دو سال کا یہ اس کا دوریشن ہوتا ہے اسکولرشپ پروگرام کا یعنی ماسٹرز ڈگری پروگرام کا دو سال سے زیادہ آپ نہیں رہ سکتے اور اس کے بعد پھر آپ کو اس میں ورک پرمیٹ مل جاتا ہے جس میں آپ یورپ میں رہ کے جو ہیں وہ بڑے آرام سے وہاں پر رہ کے کام بھی کر سکتے ہیں اور سب سے زیادہ مزیدار چیز یہ ہے کہ دو ہزار چوبیس پچیس کے اندر تین ہزار کے قریب یہ سکولرشپ آفر ہوں گے پوری دنیا کے سٹوڈنٹس کے لیے تین ہزار سے زیادہ یہ سکولرشپ آفر ہوں گے اور سہ زیادہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پچھلے سال سب سے زیادہ جو یہ سکولرشپ پر رسپس منڈس جن سٹوڈنٹس نے ون کیا تھا وہ کون تھے پاکستانی سٹوڈنٹس تھے اور اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پر جو سٹوڈنٹس جنہوں نے یہ سکولرشپ ون کیا تھا رسپس منڈس پرگرام وہ تھے انڈین سٹوڈنٹس یعنی انڈین اور پاکستانی سٹوڈنٹس ٹاپ ٹو لیول پر آتے تھے یعنی کہ سب سے زیادہ اس سکولرشپ پرگرام کو پچھلے سال پاکستانی سٹوڈنٹس نے ون کیا تھا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور کتنا اچھا سکولرشپ پروگرام اور اس کی جو عمومی طور پر جو شروع ہوتی ہے نا جو اس کا پروسس جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا وہ تو قریباً اکتوبر کے اندر اس کی سکولرشپ کے اوپننگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی گئے یعنی مختلف جگہ پر آپ اپلائی اس میں رسپس منڈس پروگرام کے ڈیفرنٹ پروگرام پر اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ تو قریباً اکتوبر نومبر میں یہ کام شروع ہوتا ہے اور فیبرری مارش تک اس کی ڈیج لائنس ختم ہو جاتی ہیں لیکن اس میں آپ زیادہ سے زیادہ ٹین سکولرشپ ماسٹرز ڈگری پروگرام پر اپلائی کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ تین ماسٹرز ڈگری پروگرام میں پر اپلائی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ اپلائی اس میں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہم فننیشل پینفیٹس کی بات کریں تو وہ تو میں پہلے باتا چکوں گے یہ فولی فنڈڈ پروگرام ہے دو سال تک scholarship آپ کو ملے گا ایک ہزار سے لے کے چودہ سو یورو پر منت تک اس کی جو ہے وہ amount ہے جو کہ student جو ہے وہ avail کرتا ہے باقی اس کے اندر airfare یعنی کہ آنے جانے کا قرائیہ پاکستان سے آنے جانے کا قرائیہ وہ آپ کو مکمل طور پر free ہوگا آپ کو traveling allowance وہاں پر ملے گا settlement allowance آپ لوگوں کو ملے گا پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر آپ کو جو health insurance ہے وہ مکمل طور پر آپ کی free ہوگی کہ خودان خاصتہ بیمار ہو جاتے ہیں کوئی مسئلہ ہو جاتا تو آپ کو وہاں پر ہیلتھ رہاں کی ہیلتھ کی facilities بھی ملے گی اور اس کے بعد اگر آپ یہ scholarship win کر لیتے ہیں تو پیسز جو ملتا ہے جو ملتے ہیں جو عزت ملتی ہے وہ یقین کریں کہ آپ کے سوچ سے زیادہ ہے کیونکہ یہ میں اپنے experience کی ویس پہ آپ لوگ سارے کچھ بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ یہ scholarship میں نے خود بھی win کیا ہوا ہے الحمدللہ اوکے جناب سو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کتنی categories scholarship اس program میں offer ہوتے ہیں دو ایسے students جو کے third country سے belong کرتے ہیں third country سے belong کرتے ہیں اور امومی طور پر developing country سے belong کرتے ہیں وہ category A کے اندر آتے ہیں جیسے پاکستان ڈیا پنگلہ دیش سری لنکا نیپال نمبر تین ایسے students نے پچھلے پانچ سالوں میں بارہ ماہ سے زیادہ ان countries میں stay na کیا ہو یورپ کے اندر stay na کیا ہوا ہو work کے لیے private visits کے لیے studies کے لیے تب وہ category ایک scholarship کے اوپر جو ہے وہ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی اس کے اندر age کا پوری criteria نہیں ہے کوئیسی بھی age کے لوگ scholarship کے اوپر apply کر سکتے ہیں اس کے اندر work experience کا بھی کوئی ایسا criteria نہیں ہے ہاں preference ضرور دی جاتی ہے کہ اگر کسی کے پاس work experience relevant field میں ہے تو اس کو preference ہی جائے گی کہ جناب باقی category B کا جو students آ جاتے ہیں وہ students ہوتے ہیں جو کہ category B scholarship پر apply کرتے ہیں جو یورپی یونین کے citizens ہیں وہ category B کے اوپر جو ہے وہ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا ایک اور important point جو میں نے بتانا تھا جو اکسا students کنفیوز کر جاتے ہیں اب scholarship program کو اس کی website کو کھولیں گے نا تو جب آپ ان کے نام پڑھیں گے نا تو آپ کہیں گے یار یہ نام تو بڑا مشکل ہے پتہ نہیں میں اس میں category میں fall بھی کرتا ہوں کہ نہیں یا اس masters degree پر میں apply بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا تو tension ہی لینی یہ interdisciplinary programs ہوتے ہیں مہمی طور پر اور ایک ایک program کے اوپر ایک ایک جس طرح ہمارے یہاں پہ ہیں نا masters in food and technology تو master in chemistry تو master in applied chemistry وہاں پر اس طرح کا scene نہیں ہے وہاں پہ نام interdisciplinary masters program ہوتے ہیں اور ایک ایک program کے اوپر different subjects کو لوگ apply کر سکتے ہیں اس لئے ان کو نام بھی بڑے عجیب سے ہوتے ہیں لیکن interesting نام ہوتے ہیں تو جو بھی scholarship آپ کو اچھا لگتا ہے نا اس کی ویب سیٹ کیا کہ میں details بھی share کروں گا اس کی ویب سیٹ پہ جانا ہے اس scholarship program کو open کرنا ہے open کر کے اس کا سارا criteria eligibility criteria ساری detail پڑھنی ہے تسلی کے ساتھ اور تب آپ کو بتا لگے گا کہ آپ اس کے پر apply کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں نام پڑھ کے نہیں decide کر لینا کہ پتہ نہیں میں apply کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا یہ والی غلطی آپ لوگ نے نہیں کرنی ہے ٹھیک تو آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی نمبر ایک آپ کی ڈگری پوری ہو نہیں چاہیے اور آپ کے پاس transcript ہو نہیں چاہیے یونی ڈی ایم سے آپ کے پاس آپ کی ہونی لازمی ہے ہاں کچھ programs کے اندر آپ بغیر transcript اگر request ان سے کریں اور آپ seven semester میں ہیں ابھی فرض کریں اور آپ اس program پر apply کرنا جاتے ہیں تو پھر آپ اس program کے جس بھی program پر apply کرنا جاتے ہیں response funders میں اس کے coordinator سے request کریں گے اگر وہ آپ کو allow کرتا ہے کہ ہاں بھائی آپ apply کرنے تو آپ کو document hope certificate بنوانا بڑے گا اور اس certificate جو آپ کے department سے ملنے گا اس certificate کے through آپ پھر اس program پر apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن جب تک یہ scholarship شروع نہیں ہو جاتا اس سے پہلے پہلے آپ کی degree complete ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں نا تو یہ اگر depend کرتا ہے سارا program کے اوپر کیونکہ میں نے بتایا تھا اس میں 190 plus programs ہیں ہر program different لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں different coordinators ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ہر program کی deadline بھی فرق ہیں سب کچھ فرق ہے اس لیے آپ نے جو program تین program finalize کرنا ہے جس کے اوپر آپ نے apply کرنا ہے ہر ایک سے الہدہ الہدہ contact کرنا ہے ہر coordinator سے ٹھیک ہے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی number 2 letter of recommendation جس کا reference letter بولتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے letter of motivation یا motivational letter یہ آپ نے بنانا ہے خود بنانا ہے کسی سے copy paste نہیں کرنا یہ بہت important document ہوتا ہے اور بعض وقت اسی کی ویس پر selection یا rejection ہوتے گئے یہ چیزیں میں رکھنے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے پاس پاس ہونا چاہیے اس کے اندر بھی بعض اکات کچھ scholarship programs جو رسمز منڈس میں آفر ہوتے ہیں وہ relax کر دیتے ہیں کئی نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی coordinator جو ہوگا اس program کا اس سے deal کر کے بات کر سکتے ہیں کہ جناب ابھی میں apply کر لوں اگر میری selection ہو جاتے لیے تو میں بعد میں کر لوں گا تو یہ آپ coordinator سے discuss کر کے اگر وہ log کریں تو بغیر ilds کے بھی apply کر سکتے ہیں اگر وہ لوگ اجازت نہیں تو otherwise ilds اس کے اندر جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے پھر آپ کو اس میں چاہیے ہوتا ہے cv جو کا your style format کے مطابق ہونا چاہیے اس کا sample میں نیچے description میں ساتھ لگا دوں گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ کا passport بنا ہونا بہت ضروری ہے پہلے apply کرنا سے پہلے آپ کا passport بنا ہونا چاہیے پاکستانی passport کیونکہ passport کا number چاہیے ہوتا ہے جب آپ apply کرتے ہیں نا online اس کے اوپر تو passport کا number آپ کو جو ہے وہ required ہوتا ہے ایک اور question جو مجھے ایک صرف پوچھا جاتا ہے کہ جناب کے کس criteria کی base پہ یہ selection یا rejection کرتے ہیں انہوں نے پتایا کہ ہم نے نا جنرل کہتے ہیں ہم نے criteria بنایا ہوگا جس میں مثال کے طور پر ہم نے 100 marks رکھے ہوئے تو ان 100 marks میں سے کہتے ہیں ہم نے 60 marks رکھے ہوئے کس کے لیے academic background کے لیے کہ cgp اچھی ہو نیچے گی ہاں جی ساٹھ number اس کے آگے اس کے بعد کہتے ہیں 10 number ہم نے رکھے ہوئے motivational letter کے اچھا ہونا چاہیے 10 number رکھے ہوئے ہم نے reference letter کے 10 number رکھے ہوئے ہم نے relevant work experience کے اور 10 number رکھے ہوئے آئٹس کے تو total یہ ملکے ہوگے 40 اور 60 اور 40 ملکے ہوگے 100 تو کہتے ہیں یہ 100 number ہم نے رکھے ہیں اور ان 100 numbers کی base پر جوانا پھر ہم students کو selection یا اس کی rejection کرتے ہیں short listing کرتے ہیں اور short listing کرنے کے بعد interviews بھی لیتے ہیں میرا الحمدلہ interview نہیں ہوا تھا لیکن وہ interview بھی لیتے ہیں اور interview لے کے پھر وہ select کرتے ہیں کہ ہاں بھئی کس بندے کو رکھنا چاہیے اور جس کو نہیں رکھنا چاہیے ٹھیک ہے جی تو یہ اس کا general سا اس کا criteria ہے کہ کس کی base پہ یہ selection یا rejection ہوتی ہے عرصمس منڈس کے اندر میں particularly یہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ بتا رہا ہوں اور پھر visa process اس کا بہت زیادہ آسان ہے جب ایک دفعہ آپ کا scholarship یہ ہو جاتا ہے تو آپ نے simple اس کے documents آپ کے پاس آجیں گے scholarship کے لیے تو آپ کو کوئی financial statement ساتھ لگانے کے ضرورت میں کوئی شکر نہیں ہے جو simple اپنے documents ہیں جو بیسی مانگ رہی ہوگی وہ آپ نے لگانا ہے ساتھ آپ کا جو scholarship کا approval letter ہوگا وہ آپ نے ساتھ لگانا ہے وہ لگا کے تو جناب آپ نے کرتے ہیں اس کے اوپر apply کیونکہ بہت اچھا scholarship program ہے اس لیے میں آپ سب لوگوں کو ضرور ضرور recommend کروں گا scholarship program پہ ضرور apply کریں جس طرح کے پچھلے سال اتنے سارے پاکستان students نے scholarship win گیا تھا تو آپ لوگ بھی scholarship program win کر سکتے ہیں یا جیسے میں نے scholarship program کو win گیا تھا تو آپ لوگ بھی win کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو i hope آپ لوگوں کو یہ ویڈیو جو ہے میری پسند آئی ہوگی informative لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل محمد اس ویڈیو کو ضرور like کیجئے گا share ضرور کیجئے گا تاکہ ان جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے وہاں تک یہ بات پہن جائے میرے چینل محمد بلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرور subscribe کیجئے گا اور انشاءاللہ نیکس ٹائم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ وقت میں براظر ہوں گا جزاک اللہ اللہ حافظ